اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینا پاشا امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز خبریں ہیں کافی ساری اور آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن دو تین چیزیں جو آج تھوڑے سی سمجھ لیں آپ کے انٹرنیشنل سرحد پار جگہوں سے ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے ملک اندرنی معاملات میں بہنگائی کی بھی اور کچھ ساتھ ہی بات کریں گے کہ آخر پولٹیکلی کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں کوئی نئی پارٹی بھی بننے کی نوید ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ بھی آگئے آہستہ آہستہ بڑھے ہیں تو کیا اس کے اوپر پیش رفت ہے یہ بھی آپ کو آج کے ویلوگ بھی بتائیں گے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اچھا جی سب سے پہلے تو بیزر آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کلپ ہے بسیکلی اور یہ میر وائز عمر فاروق صاحب کا کلپ ہے جو کہ ہریت رہنما ہے اور یہ تقریباً چار ساڑھے چار سال سے اپنے گھر پر نظر بند تھے اور ان کو اجازت نہیں تھی کسی بھی قسم کی پولٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی یا گیترنگ میں جمع ہونے کی یا کسی سے ملاقات کرنے کی اب ان کی رہائی عمل میں آئی ہے تو جس کے بعد انہوں نے نماز جمعہ کے خدبے سے اپنے جو آگے کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا آغاز بھی کیا ہے اور ایک کتاب میں انہوں نے جہاں پر اپنے ہریت کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے لیے جو وہ لہو گر مارے تھے ان کا اور پھر جو اس میں اس وقت پریکٹیکل مختلف چیزیں ہیں اس کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے تو وہیں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پار یعنی بات کر رہے تھے وہ پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں پر انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں ایک مستحقم حکومت بنے ایک سٹرونگ حکومت بنے مضبوط حکومت بنے کیونکہ ایسی حکومت بنے گی تو وہ ہی آگے کشمیر کاؤز کو سپورٹ کر سکے گی کشمیر کا مقدمہ آگے لے کے چل سکے گی اور ساتھ ہی پھر انہوں نے اپنا اندازہ بھی ایک ظاہر کیا اور کہا کہ ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تاریخ انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے تو اب اس کلپ کے اوپر کافی باتچیت ہو رہی تھی اور بہت سے لوگ اس پہ اندازہ اپنا لگا رہے تھے کہ وہ بیسکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا یہ ان کی کوئی وشفل تھنکنگ ہے یا پھر بیسکلی واقعی کشمیری بھی عمران خان کے ساتھ اٹیاشٹ ہیں اونیسلی مجھے لگتا ہے کہ ایک دور تھا جب کشمیریوں کی بہت حد تک جو امیدیں تھی وہ وابستہ تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کوئی بریک تھرہ کر سکتے ہیں شاید اپنے کچھ ذاتی تعلقات بھی جو ان کے ہیں کچھ انڈین فیملیز کے ساتھ اور بزنس معاملات بھی ہیں تو ان کی وجہ سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی بریک تھرہ کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پھر واج پائی صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب اور ان کی کافی ایک کلوز اسوسییشن بھی دیکھی گئی لیکن پھر الٹیمیٹلی بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوئیں جس سے پتا چلا کہ معاملہ ایسا نہیں تھا ہمیشہ ہی ہمارے مختلف حکمران کشمیر کے معاملے پر کمپرمائز کرتے آئے ہیں اور یہ کمپرمائز ان کو کروایا گیا ہے دنڈے کے زور پہ بھی اور ویسے بھی ان کو کہیں پر خود بھی ان کی اپینین میں یہ رہا ہے مسئلہ کہ وہ کبھی بھی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف نہیں گئی یہ کافی ایک کمپلیکس سیچویشن ہے اور کسی اکیلے بندے کے لیے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا یا اس کو حل کرنا ویسے ہی مشکل بات ہے لیکن میر وائز عمر فاروق صاحب کی اس خطاب میں جو فیل آ رہی ہے اس سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ پر امید ہیں کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو کشمیر کے حوالے سے ایک موثر آواز اٹھائی جا سکے گی اور ان کی یہ وشفل تھنکنگ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنی غلط ہے اگر آپ عمران خان صاحب کا جو دور اقتدار ہے ساڑھے تین سال پر محیط اس کا اندازہ لگائیں اس کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ دیکھنے کوئی چیزیں ملیں گی کہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کافی کلارٹی کے ساتھ بات کی ہر ایشو پر ہر فورم پر بات کی اور ہر انٹرنیشنل فورم پر بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ اگست کا اگرچہ ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ضرور ہوا ان کے دور حکومت میں لیکن انہوں نے اس کے خلاف بھی ایک سٹرونگ اپنا پوائنٹ اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے تمام تر جو انڈیا کے ساتھ معاملات تھے ان کو بالکل ڈس انگیج کر دیا اور پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا پانچ اگست کا سٹیٹس ہے وہ بحال نہیں ہوگا پانچ اگست سے پہلے والا اس وقت تک انڈیا کے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی بھی ان کے ساتھ معاملات آگے نہیں چلیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سخت گیر موقف عمران خان صاحب نے کشمیر کے معاملے پر انڈیا کے خلاف لیا اور پھر اس کو انہوں نے جگہ جگہ بتایا بھی مجھے ان کا وہ کلپ بھی یاد آ رہا ہے جس میں جب وہ اسی طرح انٹرناشنل دورے پر تھے میرا خیال ہے امریکہ میں ہی یونائٹیڈ نیشن کے دورے پر ہی وہ تھے اور اس وقت ایک انڈین صحافی نے انہیں روک کر یہ کہا کہ ہم تو باتچیت کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا اور یہ کچھ اس پر بات نہیں کرتا تو عمران خان صاحب نے بڑا سمارٹلی اس کو جواب دیا تھا کہ ہم تو باتچیت کرنا چاہتے ہیں یہ بیچ میں آپ لوگ دہشتگردی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر باتچیت رک جاتی ہے تو بڑا مو توڑا سا جواب تھا بڑا بلکل جس کو کہتے ہیں بروقت جواب تھا برمہل جواب تھا تو عمران خان صاحب کا ایک موقف سخت گیر موقف راہ ہے کشمیر کے معاملے پر اور یہی وجہ ہے کہ کشمیری اس چیز کو ویٹیج دیتے ہیں عمران خان صاحب نے کشمیریوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ کشمیر کے سفیر کے طور پر دنیا میں ہر جگہ ان کا مقدمہ لڑیں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں جو مختلف ریلیاں نکلتی تھی مختلف جو اجتماعات ہوتے تھے ان میں عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگے گئے مقبوضہ کشمیر میں بھی لگ چکے ہیں اور آزاد کشمیر میں تو ان کی گورمنٹ بھی بنی اور پھر سارے معاملات بھی ہوئے تو کافی حد تک کشمیر کاؤز کو اسوسییٹ کرتے ہیں اب جو کشمیری ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے ساڑھے تین سال کے دور میں کشمیر کا پوائنٹ او ویو اٹھایا مختلف فورمز پر دوسرا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ باقی جتنے بھی لیڈران ہو چونکہ وہ اپنے دور کئی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں اور کشمیری دیکھ چکے ہیں کہ ان کے دوروں میں کوئی خاص کشمیر کے کاؤز کے لیے کچھ خاص پیشتھ ہیں اس سے ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے وہ یہ کہ باہر کے لوگ بھی جو سرحد پار بھی لوگ بیٹھے ہیں دور دراز بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو سنس کر سکتے ہیں وہ بھی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں پاکستان کی عوام کے نبس پر ان کا بھی ہاتھ ہے انہیں بھی معلوم ہیں کہ جو مجورٹی آف پیپل ہے وہ اس وقت پیٹے آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی لیے وہ یہ ایکسپیکٹیشن اپنی دے رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی جبکہ آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بات کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا آپ پاکستان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں اس میں سارے جو کرائے کے تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب یہ ایک نیرٹیف بنانے میں مصروف ہیں کہ جی ڈیل ہو گئی نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی نواز شریف صاحب کی معاملات تیہ ہو گئے ہیں وہی وزیراعظم بننے جا رہے ہیں پورا ایک محول ایسے بنایا جا رہا ہے کہ جی عوام تو جس میں کوئی مائنی نہیں رکھتے عوام کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ان کا تو کوئی سروکار ہی نہیں ہے تو عوام تو جائیں بھاڑ میں جو معاملات ہیں نواز شریف صاحب کے وہ تیہ ہو چکے ہیں لہٰذا چاہے ان کی بیس فیصد مقبولیت ہے چاہے پچیس فیصد مقبولیت ہے بھئی وزیراعظم تو وہی آپ کے اوپر مسلط ہونے جا رہے ہیں اور بڑی ہی ڈھٹائی کے ساتھ بڑا ہی سینہ چوڑا کر کے یہ تجزیہ کار بیٹھ کر ایک پورا محول بنا رہے ہیں کہ جناب آپ اس بات کو قبول کر لیں یہ بھی ایک سائیکلوجیکل وارفیر میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے بھی بیسیکلی یہی ہے کہ ایک تاثر اور ایک محول ایسا بنا دیا جائے مایوسی کا پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی آپ کو کچھ بھی کر نہیں سکتے آپ ہا چکے ہیں کیونکہ آپ کے لیڈر پہ کروس لگ چکا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ تیہ ہو چکے ہیں اور وہ جو چوتھی بار وزیراعظم بننے آ رہے ہیں آسے منیر صاحب نے بھی ان کو اوکے کہہ دیا ہے اور باقی بھی تباہم ان کے ساتھ معاملہ جو عدالتی ہیں وہ بھی تیہ شدہ ہیں اس سے مقصد کیا ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہے وہ ڈسپوائنٹ ہو وہ ووٹ کرنے نہ نکلے کہ ہمارے ووٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک مایوسی کی فضاء بنے اور جو ایک ان کا انتھوزیزم ہے جو ان کا ایک جدوجہد کا آگے بڑھنا ہے اس کو زک پہنچائی جائے تو یہ ایک نیرٹیو جو ہے ہمیں سوچا سمجھا نظر آتا ہے پاکستان کی مینسٹرنگ میڈیا پر ادروائز اگر آپ خود عوام میں نکل کر ان سے بات کریں یا آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں یا آپ انٹرنیشنل لیڈرز کی بات سنیں تو وہ آپ کو یہ کہتے میں نظر آتے ہیں کہ بلکل ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کی مقبول جماعت ہے اور اس کو بلکل الیکشن میں حصہ لینے کا پورا پورا حق حاصل ہے اور وہ اگر آزاد اور فری این فیر الیکشن ہوں تو پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی اور کم و بیش یہی بات میر وائز عمر فاروق صاحب نے بھی کی ہے تو بہرحال جی لیٹسی کے ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس چیز کو کب ریالائز کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی امنگیں اور خواہشیں کدھر ہیں اور ان کے لیے کیا ان کو یہ رائٹ نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اپنی چوائس سے اپنی لیڈر کا انتخاب کر سکیں اور یہی بات ہے کہ جب آپ پاکستان میں نکلتے ہیں اور اس میں اوورسیز پاکستانی خاص طور پر بڑا متحرک کردار ادا کر رہے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو نگران وزیر آزم صاحب ہے جو کہ بلا وجہ اتنے پیسے خرچ کر کے گئے ہیں یونائٹین نیشن کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کے لیے اور وہاں پر انہوں نے کافی ایک دو بونگیاں ماری ہیں جس کے اوپر میں اگلے وی لاغ میں تفصیل سے بات کروں گی لیکن جب ان کا وہ خطاب تھا تو اس کے باہر بڑی تعداد میں جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے احتجاج کیا اور آپ یقین مانئے کہ جو پہلی دفعہ جو پہلا میں نے ایک اس ویڈیو کا کلپ دیکھا یا جو اس کا پہلا ایک امپریشن میرے زین میں آیا تو مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ پاکستان میں کہیں کوئی احتجاج ہوا ہے پشاور میں ہوا ہے یا کے پی کے میں ہوا ہو لیکن میں یہ دیکھ کے حران ہوئی کہ یہ بیسیکلی اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاج تھا اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی وہاں پر موجود تھے جو احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے زیادہ تر پی ٹی آئی کے ہی سپورٹر تھے اوفکورس ان کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کے ہی بینرز اور نچھنڈے وغیرہ بھی تھے تو اوورسیز پاکستانی بہت متحرک نظر آ رہے ہیں پوری اس کیمپین میں بھلے وہ صرف امریکہ کی بات ہو یونائٹڈ نیشن کی بات ہو یا پھر ہم یوکے کی بات کریں کینیڈا کی بات کریں جہاں جہاں بھی اور ایون گلف کی کنٹریز میں بھی تو کافی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں جگہ جگہ نکل رہے ہیں یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے پروٹیسٹ کرنے کی کا وجوہات ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این اور باقی اتحادی جماعتوں نے مل کر قانون سازی کے ذریعے ان کا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو ختم کیا ہے اس کی وجہ سے ان لوگوں میں ایک نفرت ان کے خلاف زیادہ ابری ہے پہلے بھی یہ لوگ پی ٹی آئی کی سپورٹر تھے ان کے کوئی حامی نہیں تھے لیکن جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اس کے بعد ان کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے ہمیں محبت وطن نہیں سمجھتے اور ہمیں آئین جو حق دیتا ہے انہوں نے ہمارا حق چھینہ ہے تو اس لیے ان کے اندر ایک غم و غصہ ہے پی ای میل این کے خلاف تو بالخصوص اور باقی بھی جماعتوں کے خلاف اب یہ غصہ انہیں جگہ جگہ جو ہے وہ بھوکتنا بھی پڑ رہا ہے ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کافی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی نواز شریف صاحب باہر نکلے ہیں یا مریم نواز صاحبہ باہر نکلی ہیں اپنے ایون فیلڈ جو عربوں کی پراپرٹی ہے تو یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور باہر پہلے سے لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں وہ وہ گالن گلوج ہوتی ہے اس طرح کے نعرے بازی ہوتی ہے اور انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے مو چپا کے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ وجہ کیا ہے بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ بدتمیزی ہے کہ جی وہ لوگ اس طرح آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں بات یہ کہ جب آپ نے ان سے ان کا حق چھینہ ہے تو پھر ان لوگ کو تکلیف ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں نے ان سے ان کا حق چھینہ ہے ایک تو ووٹ بھی ان کا چھینہ ہے اور پھر جو اوورال پاکستان میں اس وقت مزریبل کنڈیشنز ہیں ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کی فیملیز پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے لیے وہ پریشان ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو حالات ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے اور اوورال جو فریڈم کے حوالے سے حالات ہیں تو اس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں وہاں پر اور پھر وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں اتجاج کر کے اور اگر اتجاج کرنا اتنی ہی بری چیز ہوتی تو آئین میں پھر اتجاج کی شکی موجود نہ ہوتی اگر اتجاج کرنا اتنی ہی بری چیز ہوتی تو پھر جو تہذیبی آفتہ محضب ملک ہیں ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی اتجاجوں پر پابندی ہوتی کیوں آخر آج بھی تینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ میں اتجاج کی اجازت ہے کیوں آپ ہی سوچتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے باہر لوگیں اتجاج کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں آخر انہیں بھی اجازت ہے کیوں وہاں پر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن انہیں وہاں کا قانون ہے وہ پاکستانی شہری لیکن وہاں کا قانون انہیں اس بات کے اتجاج کی اجازت دے رہا ہے کہ وہ اپنا اتجاج آ کے وہاں ریکارڈ کرا سکتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ ایسی کوئی بھری چیز ہوتی تو پھر کوئی یہاں پر بھی انہیں رائٹ نہ ہوتا وہاں پر لوگوں نے عرشد شریف کے حق میں نعرے بازی کی اور انہوں نے عمران ریاض کے حق میں نعرے بازی کی عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا الزام انہوں نے لگایا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے قصور بار ہے تو بنیادی طور پر وہ اپنا غم وغصہ نکال رہے ہیں اب چونکہ آپ لوگوں کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو وہ آپ لوگوں کا بھیانت چہرہ جب آپ کو اس میں دکھاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں آئینہ برا ہے آپ کو وہ برا لگتا ہے لیکن اصل میں آپ کا اپنا چہرہ بھیانت ہو چکا ہے یہ بات آپ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ایسا نقباد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اسی طرح کے ایک فوٹیج کے اوپر جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ یہاں پر باہر بیٹھ کے امریکہ میں تو بڑے نارے لگا رہے ہیں جائیں ذرا پاکستان جا کر اعتجاج کریں اپنے لیڈر کی رہائی کے لئے تحریک جلائیں تو انہوں نے یہ تنزن بات کی ہوئی تھی کہ جی اوورسیز پاکستان نہیں دور بیٹھیں اور یہاں بیٹھ کے اس طرح کیوں ان کے حق میں بات کر رہے ہیں تو میں نے اس کے اوپر پھر ٹویٹ بھی کیا جس کو بہت سارے لوگوں نے آگے پہنچایا بھی کہ بھائی آپ نے پاکستان کو اس قابل چھوڑا کہا ہے کہ یہاں پر کوئی اعتجاج کر سکے یہاں تو کوئی آپ کو اگر گزرتے ہوئے آواز کس دے یا کوئی آپ کے خلاف نعرہ لگا دے یا کوئی بھی ایسا ایک ٹویٹ تک کر دے ابھی ہم نے ریسنٹ اگزامپل دیکھی ہے کہ جہاں پر ایک ٹویٹ تک کرنے پر آپ نے صحافی کو گرفتار کروا دیا اور اسی طرح یہ کنٹیویسٹی پچھلے سولہ مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے ان کا ووٹر سپورٹر ریلی نہیں نکال سکتا ان کا ووٹر سپورٹر جھنڈا نہیں اٹھا کے باہر نکل سکتا تو پھر آپ کس مو سے وہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان جائیں آپ بیسکلی انہیں یہ پرووک کر رہے ہیں کہ آؤ ذرا پاکستان وہاں ہماری پوری بدماشی ہے وہاں ہم تمہیں سبق سکھائیں گے وہاں ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں تو آپ لوگوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں وہاں تو ایک عام آپ شہری ہیں وہاں تو آپ لوگوں کے بالکل سٹینڈرڈ کے مطابق رکھا جاتا ہے یہاں تو بلا وجہ یہ جو الیٹ کلاس ہے ہمارے اوپر خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو پھر سب کو کوئی انسان سمجھتے ہیں تو اس لیے وہاں پر یہ چکر نہیں ہے کہ یہ اتنا امیر آدمی ہے اور یہ اتنی شریف فیملی ہے اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ بڑی مقدس فیملی ہے تو لہٰذا اس کو جو ہے نا آپ کچھ کہہ نہیں سکتے تو وہاں پر انسانوں کو انسان ہی سمجھا جاتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگ پرووک یہ کرتے ہیں کہ یہاں آکے ذرا کر کے دکھاؤ پھر تو میں بتاتا ہوں اور ایسان اقبال صاحب کی ساتھ مکڈاللڈ میں جو واقعہ باتا اس کے بعد تو آپ کو یاد ہی ہے اس حد تک یہ لے گئے تھے کہ وہ فیملی بیچاری کو آ کر آنے اور معافی مانگنی پڑ گئی تھی ان کے گھر جا کر یہ ان لوگوں کی اصل میں کہانی ہے ساری لیکن اس سے یہ لوگ باز نہیں آنے والے لیکن باہر اوبرسیز پاکستانی اس بات کے اوپر کریڈٹ کے مستحق ہیں کہ اقوام متحدہ کے دفتر کے بارے بڑی تعداد میں یہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور ان لوگ کو اپنا پروٹیسٹ کرنے کا پورا رائٹ بھی موجود ہے لاسٹلی جو میں اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے جاری ہوئی ہے کہ ایک نئی پارٹی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے اس کا باقاعدہ ایک طرح سے اشارہ بھی دے دیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ ایک نئی پارٹی سے ڈیفرنٹ رہی ہے تو اس کے حوالے سے ان لوگوں کے ساتھ ملا کر ایک نئی ریولوشنری قسم کی پارٹی بنانے جا رہے ہیں جو ایک ایسی پارٹی ہے جو شخصیت پرستی پر مشتمل نہیں ہوگی جو کسی بھی نفرت انگیزی پر مشتمل نہیں ہوگی بلکہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ میدان میں آئے گی اور جو آئین اور قانون ہیں اس میں جو چیزیں تحریر ہیں تیشدہ جو رولز ہے گیم کے اس کے مطابق چلنے کے حوالے سے تو جذباتیات اور ان تمام چیزوں کو ایکسائٹ پر رکھ کر ذرا پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ یہ آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شاہد خاکان عباسی صاحب اور مفتا اسماعیل صاحب کافی لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں اس بارے میں مزید بھی کچھ خبر مل رہی ہے ذرائع کے توسط سے کہ ایون خواجہ ساد رفیق صاحب ایون ندیم عفضی جان صاحب اور سردار مہتاب عباسی صاحب پی ایم ایل این کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اور یہ بڑے سرکرتہ رانو آئے ہیں ابھی ان کی طرف سے ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے لیکن ان تمام لوگوں کی بنیادی طور پر باتچیت چل رہی ہے لطیف خوصہ صاحب کی رکنیت موطل کر دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کہ ایکسپیکٹیڈ ہی تھا لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ بھی ان کو جوائن کر لیں میرا اندازہ نہیں ہے کہ وہ جوائن کریں گے کیونکہ اس بھی ان کا جو ایک اعتزاز ایسا نو یہ لطیف خوصہ صاحب ان کا معاملہ ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ قسم کا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی ہی ہیں وہ پیپلز پارٹی بنانے والوں میں سے انہیں تو کوئی نکال نہیں سکتا تو وہ بھلے ایک اختلافی نوٹ ضرور رکھتے ہیں سارے معاملے پر لیکن وہ بہرحال پیپلز پارٹی کا حصہ رہتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں ورنہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی انہیں کافی دفعہ افر آ چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ مومر کے آخری حصے میں اب کیا آپ پارٹیاں بدلیں بس ٹھیک ہے لیکن جو بات صحیح ہے اصول کیا وہ ہم کوئی بھی پارٹی کر رہی تو ہم کریں تو بہرہ جی یہ نئی پارٹی کیا لوگوں کے لئے ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی اگین جو اس وقت ملک میں چارجڈ قسم کا محول ہے جب تک یہ محول نہیں سیٹل ہوتا کچھ بھی کہنا کہ کوئی پارٹی بھی جگہ لے گی اس وقت کوئی پارٹی بھی جگہ نہیں لے سکتی پہلے آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی پہلے آپ ذرا نکالے نا باہر کیادی نمبر 804 کو اور کرنے دیں اس کو پھر کھل کے کیمپین پھر اس کے بعد اندازے لگائیں کہ کون کہاں کھڑا ہے کس کی پارٹی کامیاب ہوں گی تو ابھی تو آپ نے پہرے بٹھائے ہوئے اور اس کے باوجود آپ اپنے طرف سے یہ کھل کے کہنے کہ ابھی تک بھی روادار نہیں ہے کہ ان کی پارٹی ابھی تک بھی جیت رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک محول اس طرح کا بنایا جاتا ہے نیرٹیف بیلڈنگ کی جاتی ہے کہ شاید سیٹلمنٹ ان کی ہو گئی لہذا پی ایم ایم آرہی ہے ابھی تو خیر ان میں بھی کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کے اوپر بات میں اگلے ویلاغ میں بات کریں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاغ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ